ہیئر کیئر کی بہت اچھی ٹپ بہت آج ہوں کہ ہمارے جب بال بنائے جاتے ہیں تو بال اس سے بھی بہت ڈیمیج ہوتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے بنا رہیں آپ کے پاس کوئی سا بھی ہیئر پریش ہو پیسے پہلی بات کے وہ پلاسٹک کا ہونا چاہیے یا لکڑی کے ہینڈل والا ہونا چاہیے میٹل کے دانوں والا یا میٹل کی ڈنڈیوں والا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بال خراب ہوتے ہیں ٹوٹتے ہیں اور بالوں کے دنمیان الیکٹرسیٹی پیدا ہوتی ہے جو کہ بالوں کو خراب کرتی ہے ہیئر شافٹ کو ڈیمیج کرتی ہے دوسری بات یہ کہ گیلے بالوں میں کبھی برش نہیں کرنا چاہیے اگر بہت ضروری ہو گیلے بالوں برش کرنا تو آپ چوڑے دانوں والا کنگا لے لیں اور اس سے برش کریں تیسری بات آپ کی ہیئر برشنگ ٹیکنیک بہت میٹر کرتی ہے نورملی جو ہمارے پاس ہیئر برشنگ ہوتے ہیں اس کے اندر جو دانے یا فیلمنٹس ہوتے ہیں یہ لمبائی کے رکھ ہوتے ہیں اور ہم برش چوڑائی کے رکھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمارے بال بہت ٹوٹتے ہیں ہمیشہ برشنگ کو لمبائی کے رکھ کریں کیونکہ آپ کے اس کے اندر دانے بھی لمبائی کے رکھ ہوتے ہیں اور جب آپ لمبائی کے رکھ کرتے ہیں تو آپ کے بال کم سے کم علشتے ہیں اور کم سے کم ٹوٹتے ہیں برش کے دانوں کی جو ترتیب ہے وہ سیدھ میں ہے اور ہم اس کو چوڑائی میں کر رہے ہیں تو پھر وہ ترتیب نہیں منتی ہے وہ علشتے اور ٹوٹتے لیکن اگر آپ اس کو سیدھ میں ہی رکھیں گے کیونکہ یہ دانے سیدھ میں ہیں ادھر سے نظر آ رہے ہیں اور آپ اس کو سیدھ میں ہی پھیریں گے بالوں کے ساتھ تو یہ کم سے کم علجیں گے کم سے کم رگڑ کھائیں گے اور کم سے کم علج کر ٹوٹیں گے چاہے کرلی والی کو نہ ہو یہ ٹک ضرور چلتی ہے اور جب بال اُلشتے نہیں ہے پھٹتے نہیں ہے ٹوٹتے نہیں ہے تو ہیر شاپ ڈیمیج نہیں ہوتی روٹس پہ زور نہیں پڑتا اور اس طرح ہیر ہیلدھی ہو جاتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے چینل اور پیج کو سبسکرائب فولو کریں